تو آج کا جو خاص ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے نظرِ بد نظرِ بد کیا ہے؟ یہ ہر شخص جانتا ہے نظرِ بد کیسے لگتی ہے؟ کیوں لگتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میڈیکل سائنس اس جیس کو تسلیم کرتی ہے؟ آج کے ٹاپک میں میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ نظرِ بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے تو کیوں ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اور پھر ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سے کیا ملتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نظرِ بد ایک ایسی چیز ہے ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اچھا جادو پھر بھی آشتہ 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 انسان کے جسم میں صراحیت کرتا ہے لیکن نظرِ بد ہمارے جسم کی اس آورہ جو لیئر ہے اس کو توڑ کر اندر صراحیت کر کے انسان کے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یعنی کہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی آپ نے اپنی امت کو پہلے ہی تعلیمات دے دیئے اور آپ نے بقاعدت طور پر اس بارے میں فرمایا کہ حضرتِ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نظرِ بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے یا تک کہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ جب اپنے گھر تشریف لے کر آئے تو آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ جس کے چہرے پہ صحیحہ داگ تھے آپ نے فرمایا کہ اس بچی کو نظرِ بد لگی ہوئی ہے تو تم اس کو دم کرو تاکہ یہ بچی صحیحہ دیاب ہو یعنی کہ نظرِ بد انسان کو اس تنہاں تباہ کر دیتی ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ کونسی خاص نشانیاں ہیں جو انسان کو موت کے قریب لے جاتی ہے دیکھیں نظرِ بد جب لگتی ہے نا تو ہمارا جسم محسوس کرتا ہے ہمارا جسم فیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوت دی ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہونے والی ہوتی ہے انسان اس تک پہنچ جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ ایسے معاملات ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں تو نظرِ بد کی میں خاص علامت آپ کو بتا دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کونسی نشانیاں ہیں جو سب سے زیادہ خطرنا آگئے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہر شک جاننا چاہتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی حاسدین کی نظر لگی ہے تو وہ اس کو کیسے پچھانے کا کیسے دیکھے گا اور قرآن کی صرف دو آیت سے جو سورِ نجم کی آیت ہے سورِ نجم کی سورِ نجم ایک ایسا راز ہے اس آیتوں میں کہ اس دو آیتوں کے بارے میں اگر تم جان لو جو سورِ نجم کی آیت ہیں تو تم ہر وہ چیز دیکھ سکتے ہو جو تمہارے مخالفین تمہارے پیٹ پیچھے کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی تم پر نقصان بچاتا ہے کوئی تم کو تعویز گندے کرتا ہے تم اس کو دیکھ سکتے ہو اس دو آیتوں کی برکت سے اس دو آیت کے طریقے سے تم اس کو دیکھ سکتے ہو جس نے تم پر نظرِ بد لگانے کی کوشش کی تم اس کو دیکھ سکتے ہو تم اس کو دیکھ سکتے ہو جو تمہارے دشمن جو تمہارے سامنے تو تمہارے دوست ہیں لیکن پیٹ پیچھے تمہارے خنجل گھوپتے ہیں تم ان کے چہرے دیکھ سکتے ہو صرف سورِ نجم کی اس دو آیتوں سے اور بالکل مقتصر سی آیتیں ہیں اور بہت چھوٹی آیتیں ہیں کہ آپ مجھ سے سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی لیکن وہ آیتیں بڑی کمال کی آیتیں ہیں اس میں وہ پردے اٹھتے ہیں وہ ہجابات اٹھتے ہیں جو انسان کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس آیت کے ذریعے وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے اسی آیت کے ذریعے یہ نہیں کہ صرف آپ نے دیکھا بس آپ نے دیکھ لیا لیکن آپ نے علاج نہیں ہوا ایسا نہیں ہے اس آیت کے طریقے سے آپ علاج بھی کر سکتے ہو یعنی کہ آپ نے ایک آیت سے آپ نے اس کو دیکھا اور اسی آیت سے آپ نے اس کا علاج مکمل کیا یعنی کہ آپ اچھا یہ طریقے کا صرف ایک دن کا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چالیس دن کرنا ہے آپ نے اکیس دن پڑھنا ہے آپ نے پورا ہفتہ نظریں اتارنا ہے نہیں صرف ایک دفعہ آپ اس کو نظر اتارو گے وہ نظر کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو اور کتنی ہی پڑھانے کیوں نہ ہو ایک بات یاد رکھنا نظر وہ بھی ہوتی ہے جو ایک وقت سے چلی آ رہی ہے یعنی کہ آپ کے باپ متاثر ہوئے آپ کے والدین متاثر ہوئے اس کے بعد پھر وہی نظر جو والدین کو متاثر کیا ہے اس نے پھر سرائیت کر کے منتقل ہوا ان کی اولادوں میں اور پھر وہ اولادیں متاثر ہونے شروع ہو گئیں اور پھر ان کی اولادوں سے پھر ان کی اولادیں متاثر ہونے لگیں تو یہ ایک دن کا عمل صرف عام لوگوں کے لیے ہے خاص ایسا کہ پھر اس ترتیب اور طریقے سے آپ سورہ نجم کی جو دعائت ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ چھپا ہوا راز ہے راز وہی پوشیدہ ہوتا ہے کہ جو چھپا ہوا ہو بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر آپ اس کو جان لگے اور جب آپ اس کو استعمال کرو گے جب آپ اس کو پڑھو گے اور اس کی برکت دیکھو گے تو آپ سارے زندگی ہمارے سلسلے کو دعائیں دو گے کہ اس آیت کے ذریعے سورہ نجم کی جو آیتیں اس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہو آپ بلکہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہو بعض حالت میں جو لوگ اس کو کنٹینیو متواتر پڑھتے رہتے ہیں تو پھر وہ آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر ظاہر کرتا رہتا ہے خواب کی حالت میں مشاہری کی حالت میں یا پھر اس کو اس تنہا دیکھتا ہے کہ جیسے روح بر روح اپنے آپ کے سامنے سب کوئی دیکھ رہا ہو لیکن یہ انتہا کا معاملہ ہے ابتدا کا نہیں یعنی کہ یہ وہ دو آیتیں ہیں جو آپ کو دکھاتی ہیں آپ کے اس دنیا کو جو آپ کی نظروں سے ہو جھلے اس آیت کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ صرف نظرِ بد کے لیے نہیں ہے نظرِ بد پہ اس کا اثر ہنڈرڈ پرسنڈ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہر اس کام کے لیے ہے جو چھپا ہوا کام ہے یعنی کہ جو چھپا ہوا ہے یہ آپ کی نظروں سے ہو جھلے قالی سور نجم کی اس آیت کے میں طریقہ کار سمجھاؤں نا تو ہر وہ چیز جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے آپ کے نظروں کے سامنے ظاہر ہونے شروع ہو جائے اچھا اس کے اوپر بقاعدہ ریاضت بھی کرتے ہیں لوگ محنج بھی کرتے ہیں اس کی بڑی بڑی ریاضتوں کے مالک بھی ہیں اس کے صاحب دعوات بھی ہیں پھر وہ ہیں جن کے زبان بند ہو جاتی ہے سب آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جو کچھ انسان دیکھتا ہے پھر وہ اپنے زبان سے کہہ نہیں سکتا اور اس کے بھی آیت کے بڑے بڑے صاحب دعوات گزرک گزرے ہیں لیکن انہوں نے اپنے جب مریدین کو دیکھا کہ وہ پریشان ان کی حالت کیا ہے تو انہوں نے پھر اسی آیت کو ظاہر کرا اپنے مریدوں پر کہ تم اس طریقے سے اس کا علاج کر لو تمہاری نظر بس سے ہمیشہ کے لئے جان چھڑی آئے گی یہاں تک کہ حضرت محمود غز نبی رحمت اللہ علیہ آپ سلطان محمود غز نبی جو گزرے ہیں آپ کے واقعے میں ایک بات ملتی ہے کہ جب آپ سومنات کا مندر فتح کرنے کے لئے تیاریاں کر رہے تھے تو آپ اچانک بیمار پڑ گئے اور اس حد تک آپ بیمار پڑ گئے اس حد تک آپ بیمار پڑ گئے کہ آپ کا جسم لاغر ہونے لگا سوکھنے لگا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے محمود غز نبی میں نے ایک سفر تکر کر آ رہا ہوں سومنات کے مندر کے قریب اور میں جب ایک جگہ سومنات کے مندر سے کچھ کوسو مل دور میں نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے اور اس کے اردگرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے نشیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آگ جل رہی ہے اور وہ سب ایک آواز میں یگ جاؤں کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محمود غز نبی بیمار ہے محمود غز نبی بیمار ہے محمود غز نبی بیمار ہے تو وہ شخص کہتا ہے اے محمود غز نبی کہ میں نے اس کو یہ سنا ہے اپنے کانوں سے کہ آپ کا نام لے لے کر کہہ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کوسو مل دور متاثر ہو رہے ہیں محمود غز نبی جو اللہ کے نیک بندے ہیں نیک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت عطا کی تھی جو عبادت گزار بندے تھے جنہوں نے سومنات کا مندر فتح کیا تھا کتنی دعایں پڑھتے ہوں گے وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے وہ کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے وہ کتنا با اخلاق ہوں گے وہ اس کے باوجود بھی ان کو متاثر کرا تو کس نے صرف نظر نے اب وہ لوگ کون تھے اور کس تنہا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کیا ریزن ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ میں نے فلا شخص کو نہیں دیکھا لیکن میں اس کو اپنے اپنے قوت اپنے نیگٹیف ریزس کی طرف سے یا پوزیٹیف ریزس کی طرف سے اگر نیگٹیف ریزس کی طرف سے میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں تو کیا اس کو نقصان پہنچے گا کیا وہ پوزیٹیف نیگٹیف جو ریز ہے وہ اس تک پہنچے گی بالکل پہنچے گی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے نظر یاد رکھئے گا کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ کہ جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو کہ جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کامیاب ہو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں پر ساری ارسائشیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ساتھ ایسے معاملات ہیں آئی بس سمجھ میں تو میرے اندر سے جو ایک ریس نکلے گی نا اور اگر جو نیگیٹیف ہمارے اندر سے ریس نکل لی ہے اگر میں نے کہا کہ تمہارے پاس تو اچھی گاڑی ہے میں نے اگر یہ نہیں کہا ماشاءاللہ الحمدللہ تمہاں پہ بہت اچھی گاڑی ہے جب میں نے ماشاءاللہ کہا تو میرے اندر کی جو پوزیٹیف ریس ہے نا جب وہ تمہارے اندر منتقل ہوگی نا تو اس میں شیطان سرائیت نہیں کرے گا اگر اس میں کلامِ الٰہی کہہ دیا جائے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کو کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور کہہ دیا کرو کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم اچھی چیز بھی اگر کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم رب کے وہ کلمات کے ادائیگی نہیں کرتے تو وہ اچھی ہی جو ریس ہوتی ہے نا جو تاجب کی ہوتی ہے ریس آئی بس سمجھ میں تو پھر وہ نیگیٹیو گروز میں چلے جاتی جیسے ایک واقعہ بغداد کا واقعہ ہے عراق کا یا بغداد کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ دودھ پیتا تھا وہ اپنے ماں کا دودھ بہت پیتا تھا تو اس کے شہر نے اس کو بولا اپنے بچے کو کہ یہ کتنا دودھ پیتا ہے کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی اس بچے کو یہ ماں کا دودھ کتنا پیتا ہے تو وہ اس بچے کے بارے میں ہے کہ وہ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا بچہ کمزور ہوتا گیا اس کے سکن پر دھبے لگنے لگے اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اس بچے کی جہاں تک کہ اس کا اثر اس کی ماں پر بھی ہوا اور ماں بھی متاثر ہو گئی بہت زیادہ اور پھر اس کے بارے میں تاریخ لکھتے ہیں بقاعدہ آپ نے سنا ہو گئے اس واقعے کو کہ وہ ماں بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئی تو نظرِ بد کتنی خطرناک چیز ہے یعنی کہ اب ہم کسی کو اچھی چیز سے دیکھ رہے ہیں کسی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے اس میں ما شاء اللہ نہیں کہا ہم نے اس میں کچھ اللہ کے ایسے کلمات ادا نہیں کرے کہ جسے نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر جو انسان ہے انسان کے اوپر جو نا ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارا جو یہ جسم ہے ہمارے جسم کے اوپر ایک ہیولہ یعنی کہ آرہ جسے کہتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ انچ اوپر ایک لیئر ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے جس کو سائنس آج یہ بات کہتی ہے کہ انسان ایک ایسے دائرہ حسار میں موجود ہے آئی بس سمجھ میں یعنی کہ وہ ایک ریس آرہ ہے جس کو آرہ جسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمانوں کے اوپر اوزون کی لیئرز ہیں سات لیئرز اوزون کی ہیں جس میں زمین پر سورج کی جو شوائیں آتی ہیں وہ ڈائریک انسان زمین پر نہیں پڑتی ہیں اگر ڈائریک پڑ جائیں وہ آزون شوائیں نہ ہو تو یہاں پہ جو حیات ہے نا وہ ممکن ہی نہیں ہو انسان مر جائے اس کے ریس سے لیکن جتنی اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے وہ اسی پہنچ پہنچ کے پہنچ پہنچ کے وہ زمین پر پہنچ جاتی ہے سورج کی شوائی سورج کی شوائی جو سیکنڈوں میں سفر تے کرتی ہے اگر نظر بد کی اگر ریس کی بات کی جائے نا تو بزرگاں نے دین فرماتے ہیں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سورج سے سو گناہ تیز جو ریس ہے نا وہ انسان کے اندر سے نکلنے والی ریس ہے جو سورج سے سو گناہ زیادہ ریس ہے اب دیکھو سیکنڈوں کے اندر سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پر پہنچتی ہے یعنی کہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ روشنی کی جو رفتار ہے نا اس سے سو گناہ زیادہ جو ریس ہوتی ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر کی نیگیٹیو اور پوزیٹیو ریس کی ہوتی ہے یعنی کہ انسان کی جو ریس ہوتی ہے نا جب انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ اتنا تیز سفر کرتی ہے کہ سیکنڈوں میں انسان جسم کو متاثر کر کے گزر جاتی ہے اچھا انسان کے اوپر جو اورہ ہے جو ایک لیئر ہے جو پورا اس نے دائرہ حصار میں لیا ہوئے جب انسان ایک ظاہری حالت میں آپ کو دیکھتا ہے یعنی کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو جب اس نے ماشاءاللہ دیکھا نا اس کے دماغ کے اندر جو نیورنس نے کنیکشن بنائے نا وہ کنیکشن جو بنے نا وہ اس نے ایک ریس ایک قوت اختیار کی اور پھر وہ نکلی جب اس نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ تو اس کے اوپر ایک ایسی لیئر ہو گئی جو کلام پڑھا نا اس کی روحانیت نے اس لیئر کو اپنے اوپر محفوظ کر دیا یعنی کہ ایک کھلی چیز جارہی ہے اور ایک ڈھکی ہوئی چیز جارہی ہے جو ڈھکی ہوئی چیز جارہی ہے وہ آپ کے اورہ کو متاثر نہیں کرے گی لیکن جو کھلی چیز جارہی ہے وہ آپ کے اورہ کی لیئر کو متاثر کر کے آپ کو بیمار کر دے گی تو اسی لیے مذرگانہ دین فرماتے ہیں کہ جب تم رب کا کلام پڑھتے ہو ماشاءاللہ کہتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو اللہ کی تعریف بیان کر کے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے ماشاءاللہ تو پھر وہی لیئر جو تمہارے مو سے الفاظ نکلتے ہیں تمہاری سوچ سے وہ لیئر نکلتی ہے تو وہ ایک نور کی تہر میں منتقل ہو جاتی ہے پھر وہ انسان کو نقصان پجھانے سے محفوظ رکھتی ہے لیکن جس کے اندر یہ کلمات نہیں پڑھے جاتے اور جب وہ لیئر نکلتی ہے تو وہ انسان کے وجود کے ہلا دیتی ہے اس وجہ سے کہ اس لیئر کے اندر جو نہ شیطان داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی تنا گردش کرتا ہے وہ اس کی سواری بن جاتی ہے شیطان کی دیکھو ایک بات یاد رکھنا اب کہتے ہیں نا ماہ رمضان مبارک میں شیطان تو قید ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی گناہ ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی غلط کاریاں ہو رہی ہیں بدکاریاں ہو رہی ہیں ہر کچھ ہو رہا ہے جب وہ شیطان کہہ رہے تو پھر یہ معاملہ کیوں تو یاد رکھنا کہ شیطان جو ہے نا وہ یہ جو ہمارے اندر سے نکلنے والی جو ریس ہوتی ہے جس کو ہم نگیٹیو ریس کہتے ہیں یہ شیطان اور اس کی ضروریت کی سواری ہے جس طرح پوزیٹیو ریس جو ہوتی ہے انسان سے نکلنے والی پوزیٹیو ریس جو کلامِ الٰہی پڑھنے سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جس طرح وہ محمود غزنوی کو نقصان پہنچانے کا واقعہ میں نے سنایا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی بیمارے سلطان محمود غزنوی بیمارے سلطان محمود غزنوی بیمارے تو یہ پیغام پھیل رہا ہے اب یہ پیغام پھیل کے ایک جگہ جمع ہو رہا ہے ایک ریز میں منتقل ہو رہی ہیں اور ظاہر سی باتیں وہ لوگ نسان پہنچانے کی نیت سے تھے تو انہوں نے کیا کرا انہوں نے کیا کرا جب یہ کہنا شروع کرا تو ایک پاور بننے شروع ہو گئی ایک نے کہا پاور بننے شروع ہو گئی دو نے کہا اور بننے شروع ہو گئی تین چار نے کہا اور بننے شروع ہو گئی جب وہ پوری ایک لیر بن گئی اور پھر شیطان کی ضروریت میں اس میں سوار ہو کر پھر محمود غزنوی کو متاثر کیا جس طرح ایک واقعہ ملتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہ قریش کے کچھ سردار جو منافقین تھے جو مشرق تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دوسرے ملک سے کچھ یہودیوں کو لے کر آئے کہ جو نظر لگانے میں بہت ماہر تھے اور اتنے ماہر تھے اتنے ماہر تھے کہ وہ اگر کسی صحت مند اونٹ کو دیکھ لیتے تھے تو اونٹ مر جائے کرتا تھا جب ان کو عرب لائے گیا ماذا اللہ حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ان کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کو تین دن پانچ دن سات دن بھوکا رکھا گیا ان کو کچھ نہیں کھانے پینے کو دیا گیا ان لوگوں نے کچھ نہیں کھایا جو نظر لگانے کے لیے لے کر آئے تھے اور پھر قریش کے قبیلوں نے کہا کہ تم کس طرح ان کو نقصان پہ جاؤ گے تو اس نے کہا دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ تین دن وہ شخص بھوکا رہا بھوکا رہنے کے بعد ایک صحت مند اونٹ کو لائے گیا جو بہت تگڑا اور اس وقت بہت صحت مند تھا اور اس نے پھر اپنی پوری قوت کو اپنی ایک جگہ جمع کر کے جب اس نے اس اونٹ کو دیکھا اور اس کو پیغام دیا کہ تُو مر جا تجھے نقصان ہو تجھے یہ ہو اور تو پھر وہ میسج پیغام میں اتنی قوت لے گیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ اونٹ اسی وقت گرا اور مر گیا اتنا صحت مند اونٹ یہ تھا نظرِ بد جسے بارے میں قرآن کی پھر آیت نازل ہوئی سورہ کلم کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا ہوا تھا تو سائنس یہ بات کہتی ہے کہ ہم جس طرح کا سوچتے ہیں جس کے بارے میں ہم اچھا سوچتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملات اچھے ہونے لگتے ہیں اب تمہارے معاملات سے اس سے معاملات کا کیا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے نا لیکن جب تم میرے لئے اچھا سوچو گے اور جب میں تمہارے لئے اچھا سوچوں گا تو وہ آٹومیٹک اچھا ہونے لگے گا اب تم یہ سوچو گے کہ یار میں یہ عمل کروں گا مجھے نقصان نہ ہو جائے مجھے نقصان نہ ہو جائے آپ کو نقصان نہ ہوتے ہوئے بھی نقصان ہو جائے گا دیا اور دماغ نے وہ پیغام آپ کے جسم کو پہنچا دیا آپ کے جسم نے اس قسم کے نیورنس کنیکشن بنانے شروع کر دیئے اور پھر ویسے ہی آپ کے ساتھ حالات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کوئی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے یار تمہیں بخار لگ رہا ہے مجھے اب وہ کہہ رہا ہے نی نی مجھے بخار نہیں ہے اور واقعی اس کو بخار نہیں ہے لیکن دوسرا بندہ ہے اس نے کہا تمہیں بخار لگ رہا ہے مجھے پھر وہ جو بھی سوچے اس کو آشتہ آشتہ فیور ہونے شروع ہو جائے گا اسی ہی لئے بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ شپ شپ بول ہو جانے کے اچھا گمان رکھو اچھا خیال لکھو اچھا سوچو گے اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا برا سوچو گے برا خیال لکھو گے تو یقینا دوسروں کے ساتھ بھی برا تم کرو گے اور تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا اب وہ دو آیتیں کونسی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بزرگوں کے فیض کو بھی جان سکتے ہیں بزرگوں کو فیض بھی لے سکتے ہیں اپنے بند دروازے بھی کھول سکتے ہیں اور ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم پر جادو کرنے والا ہے جو ہم پر نظر بد لگانے والا ہے تو وہ جو دو آیتیں ہیں وہ سورہ نجم کی آیت آیت نمبر چوبیس اور آیت نمبر پچیس امن الانسان ماتم انہ فللہ ال آخرت والعولہ صرف یہ دو آیتیں ہیں بڑی کمال کی آیتیں ہیں یہ دو کونسی آپ کی سکرین پر موجود ہے امن الانسان ماتم انہ فللہ ال آخرت والعولہ یعنی کہ کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی اب انسان نے سرینڈر ہو گیا اس نے سب کچھ اپنے سارے اختیارات رب کو دے دیئے کہ میرے رب تو ہی بہتر جاننے والا ہے تو ہی بہتر کرنے والا ہے اب میں جس چیز کی تمنا کرتا ہوں تو ہی پورا کرنے والا ہے کیوں کیونکہ فللہ ال آخرت والعولہ تو آخرت وہ دنیا کا سب کا مالک اللہ ہی ہے اب یہاں ہم اس کی شان بیان کر رہے ہیں تو یہ سور نجم کی وہ دو آیت ہیں کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں ہم جان سکتے ہیں کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا کہ ہمارے حاسدین کون لوگ ہیں منافقین کون لوگ ہیں اور ہم پر کس نے جادو کیا ہے ہم پر کس نے نقصان پہنچایا ہے یہ چیز اس پر ظاہر ہو جاتی ہے یہ چیز اس پر ظاہر ہو جاتی ہے اب آپ نے یہ تو آیت تو میں نے بتا دیئے اب آپ کو کس طرح ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک عدد کوئی سبھی جو دیسی ہو دیسی اندہ لے لیں فارمی ہو فارمی اندہ لے لیں کوئی سبھی اندہ لے لیں آپ اندہ لینے کے بعد آپ نے اسی آیت کو یہی آیت آپ نے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس پر دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد آپ نے سرحانے رکھ دینا ہے ایک اس میں کٹوری میں آئی بس سرحانے رکھ کے سو جائیں اور صبح آپ اپنے اوپر سے اتاریں اتارنے کے بعد اس کو باہر جا کے صدقہ کر دیں بات مٹی میں دبا دیتے ہیں بات توڑ دیتے ہیں بات اس کو صدقہ کر دیتے ہیں آئی بس سمجھو آپ کو کرنا ہو بہتر کر لیں لیکن یاد رکھنا کہ جب آپ یہ اپنے سرحانے رکھ کے سو گے تو آپ نے اسی آیت کی تقرار کرنا ہے اس کی کوئی کانٹیٹی نہیں ہے بس تقرار کرتے 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 آپ اس کو سو جائنا اور جو نیت آپ رکھو گے جو تمنا آپ کے دل میں ہوگی جو امید آپ کے دل میں ہوگی جو خواہش آپ کے دل میں ہوگی آئی بس سمجھو اب مثال کے طور پر اب کوئی شخص ہے اب میں وہ نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انسان کو حلاقت کے قریب لے جاتی ہیں جو نظرے بد کی ایسی خاص نشانیاں جو انسان کو حلاقت کے بلکل قریب لے جاتی ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں دکھتی ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے آنکھے دکھنے لگتی ہیں کہ بہت زیادہ کمپیوٹر دیکھنے کی وجہ سے آنکھے دکھنے لگتی ہیں بہت زیادہ موبائل جیوز کرنے کی وجہ سے آنکھے دکھنے لگتی ہیں بہت زیادہ روشنی دیکھنے کی وجہ سے آنکھے دکھنے لگتی ہیں آئی بس سمجھو تو ایسی کیفیت اس وقت ہوگی جب تو نہ آپ نے کوئی ٹی وی دیکھا ہوگا نہ آپ نے موبائل دیکھا ہوگا نہ آپ نے کمپیوٹر دیکھا ہوگا اچانک آپ محفل سے آوگے تو آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں گی آنکھیں دکھنے کے ساتھ ساتھ کنپٹیوں پر آپ کے درد شروع ہوگا اور درد پورے سر کی طرف جائے گا اور اچانک غائب ہو جائے گا پھر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرہ زرد پرنے لگے گا اور آپ کے سکن پر بہت زیادہ کالے دھبے نہیں آ جائیں گے لیکن ایسا شیڈ آنے لگے گا جیسے شیڈ ہوتا ہے نا اس طرح کے آپ کے سکن پر آنے لگے گا اب وہ جسم کے کسی بھی حصے پہنے لگے اور پھر انسان کا جسم سوکنے لگے گا اور جب انسان کا جسم سوکنے لگے گا تو سمجھ لو نا کہ وہ اس نے پھر 55% 60% تک وہ چیز سرائیت کر گئی ہے آپ کے جسم کے اندر اچھا ایک بات یاد رکھنا میں نے ان لوگوں کو نظر بس سے محفوظ دیکھا ہے اور میں اس پہ بھی خود عمل کرتا ہوں الحمدللہ مرشد کا بھی حکوم ہے اور ہمارے بزرگوں کا بھی حکوم ہے فرماتے ہیں کہ تم جب کہیں جاؤ تو کوشش کرو وضو کر کے چلے جاؤ جب تم اپنی ٹرانسمیشن کرو تو وضو کر کے ٹرانسمیشن کرو جب تم کسی محفیل میں جاؤ تو وضو کر کے جاؤ اور جب تم اپنے محفیل سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹو تو اس وقت تم وضو کر لو تو بزرگان دن فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے نا تو وہ جو ہماری جو لیئر ہے نا جس کو اورا کہا جاتا ہے وہ اتنی سٹرونگ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس سے کوئی بھی جو لیئر ہوتی ہے نا نیگیٹیو ریس وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس میں انسان کے جسم کو متاثر نہیں کر دی انسان کو ایک جھٹکہ ضرور لگتا ہے جیسے مثال کا طور پر کوئی بول لیں آپ اور بول لے کے آپ دیوار پہ ماریں تو ایک دھپ کی آواز آئے گی آئی بس سمجھے بلکل اسی طریقے سے جب آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب کوئی نظر لگانے والا حاسدین کوئی آپ کا ہوتا ہے جب وہ آپ کو ٹوکتا ہے جو ٹوک لگاتا ہے جو نظر لگاتا ہے جو زبان سے کہنا ٹوک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا نظر ہوتا ہے آئی بس سمجھ میں ہے جب وہ لگاتا ہے تو اس پر ایک ضرب لگتا ہے جس کا انسان محسوس کرتا ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کو کچھ ہوا ہے اب جیسے مثال کے تو ابھی ایک دم اچانک آنکھوں میں ہرکا اندھیرہ آ گیا کیا ہوگیا اب لوگ بولیں گا اے کمزوری ہو رہی ہے تمہیں تو جھٹکا آتا ہے ابھی جیسے انسان بیٹھا ہے ایک دم چونک گیا ایک دم اس کو جھٹکا لگا ایک دم ہاتھ پھڑک گیا یہ انٹیگیٹ ہے یہ انٹیگیٹ ہے رہی ہے یعنی کہ بول آئی لگی اور چلے گئے اب بول کی آپ آواز سنیں گے ظاہری حالت میں اور جب اس قسم کے اگر کوئی نظر لاتی ہے تو ہمیں ایک فیل ہوتا ہے ہمیں انٹیگیٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کا اثر ہماری باڈی پر ہوتا ہے آئی بس سمجھ میں لیکن وہ اثر ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا انسان کو میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیئے شیعتینی بھی ایک حاسدین کی نظر بھی اور ایک ماں باپ کی نظر بھی جو تعجب کی نظر ہوتی ہے آئی بس سمجھ میں جب کسی کو دیکھیں تو اللہ کی شان بیان کر دیں اور اس کی تعریف کر دیں رب کی کہ اللہ نے تمہیں یہ عطا کیا ہے تو بوس کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور دوسری بات یہ اگر کسی کو پیسہ معاملہ ہو تو کوشش کر لیں آجا آپ محفیل میں گئے آئی بس سمجھ میں محفیل میں آپ کی نظر سب پر پڑی سب نے بڑی بڑی تعریف کریں بھائی آپ کو ماشاءاللہ ڈریس تو بہت اچھا تھا آپ کا ڈریس کا کلر تو بہت اچھا تھا ماشاءاللہ آپ کے بچے تو بہت خوبصورت ہیں آپ کے بچے تو بہت اچھے ہیں ہائی اللہ اتنے بچے ہیں آپ کے یہ بھی نظر ہوتی ہے جو ہائے ہوتی ہے جو تنس ہوتا ہے آئی بس سمجھ میں جو ٹاک ہوتی ہے یہ بھی نظر کی معنید ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ اپنے گھر میں لوٹیں آپ خود بھی اپنے بچے کو بھی حکم دو بیٹا وضو کر لو جس طریقے سے کبرستان جاتے ہیں کبرستان آگے ہمارے ماں باپ بڑے 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 کہتے ہیں بیٹا چلو پھلو وضو کرو پھر آنا کبرستان سے جب آتے تھے وضو کراتے تھے فوراں پھر کمرے میں آتے تھے ہم آئی نا بس سمجھ میں آپ نے سنا ہوگا اور عمل کرتے ہوگا فائدہ بھی ہوگا لیکن ہر چیز کا ایک طریقے گار ہوتا ہے وہ میں اس بات میں بتا ہوں گو اسے کیوں کہتے تھے وضو کرنے دن تو جب آپ کسی محفیل دیا ہو تو آپ خود بھی وضو کر لو آئی بس سمجھ میں وضو کرنے کے بعد پھر آپ جو بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہونا آپ پڑھ کے دم کر دو بچوں پہ اور اگر یہ دو آیت سورا نجم کی جو آیت ہے نا یہ سمجھ لو زاہر بھی کرتی ہے اور نظر کو ختم بھی کرتی ہے نظر کو تربی اور بل کو چھوٹی سی دو آیت ہیں کہ یاد کرنا ہم نے بچوں کو یاد کرا دیں سوتے ہوئے بچے جو نا اس آیت کو پڑھ کے سو جائے کریں تو ایک بات یاد رکھنا ایک نظر وہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان نین کے حالات میں ہوتا ہے غنودگی کے حالات میں ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے بے خبر ہوتا ہے کہتے ہیں نین جو ہے وہ موت کی بہن ہے ایسے یہ نا تو جب انسان کو ہوش نہیں ہوتا انسان مردہ حالات میں ہوتا ہے نا تو اس وقت پھر یہ نیگیٹیف جو ریس ہوتے ہیں نا جو شیطان کی سواریاں ہوتی ہیں نہیں بس کافی ہے تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا نا تو شیطان کی جو سواری ہوتی ہے نا یہ اس وقت انسان پر زیادہ ڈیک کرتی ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے اور رات کا آخری پہر ہوتا ہے کیونکہ سرکار دورم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوا کرے تو اس وقت تم اپنے گھر کے برطنوں کو ڈھام دیا کرو کھڑکیں دروازے بند کر دیا کرو رات میں بلا عذر بلا ضرورت نہ نکلا کرو اب یہاں تو سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں تو یقین ہے جب سارے کام الٹے ہو رہے ہیں تو ہم پھر متاثر تو آشتہ آشتہ ہوں گے نا ایک دم نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے اب اس کا اگر ہم متاثر ہو گئے تو پھر ہم اس کا علاق کیسے کریں ہم وضو کر لیں ہم غسل کر لیں ہم سورہ کلم کی آخری دعایات پڑھ لیں ہم سورہ نجم کی یہ دعایات پڑھ لیں ہم مازوتین پڑھ لیں آئی بس سمجھ میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں نظر اتارنے کی دعا پڑھ لیں جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے نا آپ وہ پڑھ لیں لیکن راست سوتے ہوئے ضرور اس آیت کو اپنے بچوں کو ضرور یاد کرانا کیونکہ دیکھو بچے جو نا آپ کا مستقبل ہیں آپ متاثر تو اس کا مطلب ہے بچوں کو اس کا اثر اگر پڑھتا ہے تو بچے بھی متاثر ہوتے ہیں تو اس لئے جب آپ بچوں کو اپنے یہ پڑھاؤ گے نا تو بچے بھی محفوظ رہیں گے اور بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے آپ لوگ بھی محفوظ رہیں گے تو میں نے اس کے اصباب بھی بتا دیئے اس کے نشانیاں بھی بتا دیئے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا اور جو لوگ اس پر ریاضت کرنا چاہتے ہیں اب جو آمیلین ہیں جو روحانی معلی ہیں جو اس کو بیاض شادلیہ میں تحریر کریں گے اس عمل کو تو وہ اس سینس میں کریں گے اس کو کہ تین ہرار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ یہ پڑھی جائے گی آئے اور چالیس دن میں اس کا سوالہ کا چلہ مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد پھر ایک سو دس مرتبہ اس کو اپنے ویڈ میں رکھیں گے اور پھر اس سے کام لیں گے اور اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو نظرِ بد میں سمجھتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا ہر چیز ترتیب سے بتا دی گئی ہے اور ایک بات یاد ہکنا کہ جب آپ خواب کے اندر دیکھ لو کہ کس نے آپ کو نقصان پچھا ہے بعدے کوئی چہرہ نظر آ جاتا ہے تو اس چیز کا یہ خیال لگنا کہ اگر آپ کو چہرہ نظر آ جاتا ہے تو آپ نے کوئی اپنا دل برا نہیں کرنا یا کوئی آپ نے اس کی طرح سے کوئی یہ مدلانا کہ یہ میرا دشمن ہے تو میں اس سے بعد جا کے لڑوں گا اور اس سے یہ کروں گا اور اس کو نقصان پچھاؤں گا اس نے مجھے نقصان پچھا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا اگر ایسا کرو گے تو الٹا آپ بھی نقصان اٹھا سکتے ہو تو کوشش یہ کرنا کہ جب کوئی چہرہ نظر آ جائے جب کوئی ایسے معاملات ظاہر ہو جائیں تو پھر آپ یہی نیت کرنا یہی سوچنا کہ یہ غیر اختیاری طور پر نظر لگی ہے بلے وہ اس کا اختیار ہو لیکن آپ غیر اختیاری طور پر اس کو معاف کرنا درگزر کرنا آئی بس سمجھیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور پھر احتیاط کرنا اور جب آپ کو کوئی شک ہو کہ یار میں فنا گھر جاؤں گا تو وہ ایسا نہ ہو مجھے کچھ پڑھ کے کھلا دے ایسا نہ ہو وہ میں نظر میں مبتلا ہو جاؤں تو جب کوئی کھاؤ پی ہو جب کسی کے گھر جاؤ تو تین دفعہ یہی آیت پڑھ لو سورہ نجم کی دو آیت آپ پڑھ لوگے اس کی برکت سے آپ کھانے پینے کے مذہر اسرات سے بھی محفوظ رہو گے آئی بس سمجھ میں اور نظر بس سے بھی محفوظ رہو گے حاصل دن کی حسد سے بھی محفوظ رہو گے اگر آپ لوگ کہیں گھر جاتے اور آپ کو شک ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کچھ کھلا نہ دے تو آپ سامنے رکھیں بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے آپ یہ آیت پڑھیں سورہ نجم کی اور کھا لیں ذرہا برابر بھی نقصان نہیں ہوگا آپ کو تو سب طریقے کار میں نے سمجھا دی